بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بات کریں گے لقوہ کی کہ لقوہ ایک ایسی مرض ہے کہ جسم کے کسی حصے میں خون کا گردش نہ کرنا اور اس سے ازا کا ٹیڑا ہو جانا جیسے یہ اگر موہ پہ لقوہ ہو جائے تو موہ ٹیڑا ہو جاتا ہے اور اس کا پھر وہ جو ازا ہیں وہ سیدھے نہیں ہو پاتے اور لوگوں کو بقاعدہ دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ موہ کو کچھ ہوا ہے موہ ٹیڑا ہو گیا ہے لقوہ ہو گیا ہے تو یہ لقوہ فالج یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں لقوہ ہونا فالج ہونا اور پھر یہی چیزیں ہارٹ اٹیک کی طرف بھی لے جاتی ہیں اور یہ نشاندہ ہی کرتی ہیں کہ آپ کا جو دورانے خون ہے وہ ٹھیک نہیں ہے خون گاڑا ہے جو خون دوڑتا ہے جسم میں وہ صحیح طریقے سے نہیں دوڑ رہا تو ایسے مریضوں کے لیے لقوے کے خاص کر جو مریض ہیں ایک دعائی بتانے لگا ہوں یہ عام پنسار کی دکانوں سے اور میڈیک سٹور سے بھی مل جاتی ہے آپ نے یہ دعائی تین ماہ لقوے والے مریض نے کھانی ہے تو انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے آپ لکھ لیں کہ خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا یہ ایک چمچ صبح ایک چمچ شام استعمال کرنا ہے چائے والا پورا بھر کے چمچ بھی نہ لیں آدھا آدھا پونہ چمچ لیں اور یہ صبح شام اس کو استعمال کریں پانی کے ساتھ استعمال کر لیں میں تو کہتا ہوں کہ گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں اس کو ایک کپ گرم پانی لیں اور یہ کھانے کے بعد őپر سے وہ گرم پانی پیئیں اور اس کو استعمال کریں تو آپ کا آپ گرم پانی میں ایک عدد لاؤنگ بھی ڈال سکتے ہیں لاؤنگ ایک ہی ڈالنا ہے آپ نے دو نہیں ڈالنے کسی صورت بھی دو نہیں ڈالنے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو آپ ایک لانگ صبح اور ایک لانگ شام کو اس میں پانی میں ڈال کر اوپر سے وہ گرم پانی پی سکتے ہیں یقین مانیے کہ لکوا جو ہے وہ چند ہی دنوں میں بھاگ جائے گا آپ کا چیرہ خوبصورت ہو جائے گا آپ بہترین آپ کا جو جسمانی شیپ ہے وہ بڑی بہترین ہو جائے گی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو بری مچ